کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدرتی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بولو بھائی عذاب یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لوجک نہیں ہوتی وہ خود بخود ہو جاتا ہے کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ مارے ہیں اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھڑ گئے اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہے نا کوئی سائنس دان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیوارٹری میں آئی نہیں سکتا وہ روشنی ہے وہ نور ہے وہ مادی چیز نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لوجک ہوتی ہے نا لیکن لوجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے بھئی اللہ تعالی آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لوجک کے یا لوجک کے ساتھ اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے نقصان تو ہو رہا ہے نا اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ فیصلہ کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے اس کی ایک علامت ہے حدیث میں آتا ہے مسئبت انسان پر آئے اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کا ایک قانون اور ذابطے کے تحت مسئبت آ رہی ہے تو اس مسئبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مسئبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسئبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے وہ مسئبت سمجھ میں آ رہی ہے بات تو بساوقات تو کوئی لوجک نہیں ہوتی ویسے ہی جیسے قومِ لوت پر عذاب آیا اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا اور قومِ سموت پر عذاب آیا قومِ آت پر عذاب آیا ہواوں کا وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے کون سا توفان تھا سونامی کا توفان اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنزان کیا ہیں پریشان ہیں یہ اتنا بڑا توفان اچانک آیا کیسے گیا کیسے آ گیا سمندر میں اتنا بڑا زلزل آیا یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے لیکن این ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو اللہ کا عذاب ہو اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہیں ان حادثات سے اتنی عبرت و بہارحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھئی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اتمنان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اتمنان سے زندگی گزارے کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں مختلف قسم کی چاہیے قدرتی ہاتھ سے ہی ہوں لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ تو یہ اسی لئے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اب جو لبرل لوگ ہوں گے وہ لیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس لئے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروالی بھائی اس جگہ کوئی زلدلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلدلہ یہاں تو کوئی زلدلے کا چانس نہیں ہے تو اس لئے ہمیں ڈر نہیں لگتا لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ کہ بھائی بساوقات اللہ نے پشلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے اور فیرون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے اللہ اس باپ کا موتاج نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا ایسی جگہ بھی زلدلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلدلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اور چلو زلدلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا بعض علاقوں میں زلدلے کا چانس ہوتا ہے باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا لیکن اب دیکھو کراچی میں زلدلے کے چانس اتنا نہیں ہے کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلدلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلدلے آتے ہیں لیکن سمندری توفان کا یہاں بہت چانس ہے بالا کورڈ میں سمندری توفان کا کوئی چانس نہیں ہے مگر زلدلے کے چانس تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے ہاتھ ساتھ سے بچا کے بنایا تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا دوسرا امکان زیادہ کر دیا ایک جگہ بلکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی بھی ہوگی ایسی بیماری پھیلی بھی ہوگی اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں اس سے کیا کر لیں اس کی میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ٹیکہ لگائے گا لازمی جب بھی آئے گا ٹیکہ اور اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا بھی ہے لازمی اس کی عادت ہے بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے جو بھی کلینک میں آئے ہیں ٹیکہ پہلے لگاتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا جیسے بعض ڈاکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے آپ جیسے ہی گئے نسخہ پہلے لکھ دیتے ہیں میں نے تو دیکھا گیا وہ لے کے بیٹھے ہوتا ہے ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں بھائی پہلے پورا سنتو لو مجھے بیماری کیا ہے یا تو پتہ نہیں وہ شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کیا ہے واللہ والم تو پھر کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں اس میں آج تک کسی ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھا کبھی سمجھ میں آیا حکیموں کا بھی یہی ہے پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے ایک صاحب نے کہا اصل میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں یہ میڈیکل سورہ والے کو لکھتے ہیں میں نے تو لوٹ لیا اب تو بھی لوٹ لے ایسا نہیں ہوگا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیڑے مکوڑے بنا کے نوڑڑڑڑڑڑ کر کے وہ لکھ دیا ہوئی جا بھائی وہ سمجھ جاتا ہے فوراں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس پر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو ایک ڈاکٹر کی عادت ہے وہ بیٹھا واے آپ کو پتہ انجیکشن لگائے گا تو آپ اور وہ ہے بڑا طاقتور اس سے آپ بچنی سکتے تو بھئی وہ غلط انجیکشن بھی لگاتا ہے اور صحیح بھی لگاتا ہے تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ اس سے دوستی لگا لو آپ اس سے محبت پیدا کر لو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور وہ آپ کو غلط انجیکشن نہ لگائے تو قدرت کی طرف سے حادثات تو آئیں گے بیماریاں تو آئیں گے ان سے بچنا تو ممکن نہیں ہے آپ اللہ سے دوستی لگا لیں تاکہ یہ حادثات اللہ کی آپ کے حق میں رحمت بن جائے عذاب بن کے نہ آئیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تعاون کیا بیماری ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے جس قوم پر چاہے مسلط کر دے لیکن اسی عذاب کو اللہ بہت سو کے لئے رحمت بنا دیتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ عذاب کیا بنتا ہے رحمت کیوں جب یہ تعاون کی بیماری آتی ہے تو اتنی سخت بیماری ہے اس سے ان سے اگر کوئی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اگر اس میں مر گئے تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے بعض صحابہ کا تعاون میں انتقال ہوا ہے ایک صحابی تھے تعاون کی بیماری پھیل گئی لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں آپ بھی کہیں انتقال نہ ہو جائیں انہوں نے کہا نبی نے منع کیا ہے ایسے علاقے سے بھاگنے سے اگلے دن صبح اٹھیں تو ان کے انگلی میں پھونس ہی نکلی ہوئی تھی تعاون میں پہلے ایک دانہ نکلتا ہے بس یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے اب آپ کو بھی تو وہ جب ان کے نکلی تو لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا آپ چلے جائیں اللہ علیہ السلام من قریب اب اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی اب جائیں گے دنیا سے تو وہی حادثہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ بھی بچھڑ گیا تھا نا لیکن وہ ان کے حق میں کیا تھا رحمت تھا عیوب علیہ السلام کی بیماری عیوب علیہ السلام کی بیماری ان کے حق میں کیا تھی رحمت تھی اور ایک بیماری عذاب بن کے آتی ہے جو گناہگاروں پہ ہوتی ہے جس میں ان کو سبر کی توفیق نہیں ملتی توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور بدماش ہو جاتے ہیں اور بدماش ہو جاتے ہیں تو اب حادثات سے بچنا تو میرے بھائی ممکن نہیں ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے شگر بھی ہو سکتی ہے ہارٹ ایڈیک بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے فالج بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب کے بھی مر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ جو حادثہ دینے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں تاکہ وہ جو انجیکشن آپ کے لگائے وہ آپ کے حادثے کا جو انجیکشن لگے گا وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو آپ کے نقصان کے لیے نہ ہو اور اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑ کر جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو اسے چھوڑ دیں جس کو کہہ دیا کر لو اسے کر لیں سمجھ میں آیا بھائی تو یہی سورہ ملک کی ان آیتوں کا خلاص ہے جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں تو آخری بات ایک اور بہم بتا دوں جب بھی کوئی حادثہ دیکھا کریں جو مذہب سے دور آدمی ہے بس وہ اتفاقی واقعہ کہہ کے نگل جاتا ہے لیکن جن کی عبرت کے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ ہر حادثے سے عبرت پکڑنی چاہیے آج یہ اس کے ساتھ ہوا کل میرے ساتھ بھی بولو بھائی ہو سکتا کسی کو دیکھیں کسی ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ہو گئے اس کے تو بس اتنا تفسرہ نہ کریں یار غلط ڈرائیویں گیا یار غلط ہے یا دیکھو ملک کا کوئی قانون نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کہہ دیا کریں لیکن ساتھ ست یہ بھی کہہ سکے یار جہاں قانون کو لوگ فالو کرتے ہیں حادثے تو وہاں بھی ایسے ہوتے ہیں امریکہ میں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے حادثے ہوتے ہیں امریکہ میں جاپان میں لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں یوٹیوب پہ لکھو جیپنیز کے بھی آپ کو جنازے نظر آئیں گے ایکسیڈنٹ نظر آئیں گے سب کچھ ہوگا وہاں بھی تو عبرت کے یار کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے لہذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کسی کو دیکھو کینسر میں مبتلا ہے اس کا جبڑا گل رہا ہے تو آپ بولو بھائی اللہ اس کو شفا دے لیکن یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں سامنے والے کے ساتھ ہو رہے ہیں تو بس اسی کے ساتھ وہ بھی یہی سمجھا کرتا تھا پہلے اس کا بھی یہی خیال تھا اپنے بارے میں کہ سب کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ نہیں ہوگا